مقامِ درودہ کی بارش ہے کونہ مقامِ والدین کی تربیت ہوتی ہے اپنے بچوں کو کہ جو اس لائن میں ان کو لے کر آتا ہے آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم جا کے آپ نے کیا سوچا ہے کیا بننا بڑے ہو کر اسی فیلڈ میں آنا ہے جی یہ فیلڈ تو ساسر رہے گی نا یہ تو شوک ہے اور جو ریل جو میرا مائنڈ ہے سوفیر انجیری اسلام 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 قائد جیش وفا اسلام علیکم میں ہوں فلکشیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلکشیک اوفیشل ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں دو پیارے ننے منے جن کا گروپ کا نام ہے علی برادران تو ان کے ریل نیم کیا ہے پہلے ان سے وہ بھی جانتے ہیں بہت زبردست ان کی آواز ہے اور بہت زبردست یہ پڑھتے ہیں نات ویرا جو اب پتہ رمضان آ چکا ہے تو اب ان کی یہ محفل ویرا بھی پڑھیں گے تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں علی برادران سے اسلام علیکم جی و علیکم اسلام آپ کا ریل نیم کیا ہے جی میرے نام احسن علی ہے اور بھائی کا نام زین علی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے زین علی زین علی اچھا مجھے بتاؤ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے جی میں کافی چھوٹا تھا سات سال سے تو ابھی آپ بہت بڑے ہو گئے ابھی تیرہ ایسا لیجنہ میری تو میری چاچو تھے وہ پڑھتے تھے تقریبا آصف چشتی ان کا نام ہے تو بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں ان کو دیکھ دے کے شوق پیدا ہوا تو پھر پروپر اس فیلڈ کا اختیار کیا تو آگے بھی یہی کام کرو گے جی میں ساتھ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں نائیت کلاس ہے اچھا میں نے دیکھا جب بچے پڑھ لے کے ایک مقام ہو جاتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ محفلوں کے پیسے لیتے ہیں اگر کسی کی غریب کے بعد پیسہ نہ ہو اور وہ محفل پڑھانا چاہے اپنی تو کیا پیسے لیں گے کہ فری میں بھی کر دیں گے جی بلکل نہیں اس طرح نہیں کریں گے فری میں بڑھ وقت بھی جو ہے ہم بلکل بھی یہ اس طرح نہیں کر رہے فری جو بلاتا ہے چلے جاتے ہیں فری مطلب کہ یہ پڑھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کون کون سی سٹیز میں آپ نے پڑھا ہے جی فیلحال فیصلہ باد کراچی سیالکورٹ اس طرح کی جو شہر ہیں اچھا مجھے پہلی نات آپ سنائیں گے جمدان کے حوالے سے میں ناظرین آپ کو سناتے ہیں اب یہ نات علی برادران جو یہ پورے پاکستان میں پڑھ چکے ہیں سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ محمد سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ محمد کرم آج بال آئے بام آ گیا ہے کرم آج بال آئے بام آ گیا ہے کرم آج بال آئے بام آ گیا ہے کرم آج آئے بام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد درودوں کی بارش ہے کونہ مقام درودوں کی بارش ہے کونہ مقام کے آجنبیہ کا امام آگیا ہے ہے کونہ مقام کے آجنبیہ کا امام آگیا ہے کونہ مقام کے آجنبیہ کا امام آگیا ہے صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ مجبتہ ہو یہ تیاری کیسے کی ہے اتنا زبردست یار ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہو جی پہلے تو وہ شکریہ آپ نے تریف کی گھر میں جو بھی فری ٹائم ہوتا ہے سکول اکیڈمی اور قرآن مجید پڑھتا ہوں اس کے علاوہ پھر سارے ٹائم میں میں یہ پڑھتا رہتا ہوں اس لئے اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ یہی والدین کی تربیت ہوتی ہے اپنے بچوں کو جو اس لائن میں ان کو لے کر آتے ہیں میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آپ سے تو بات ہی نہیں ہوئی پھر مجھے بتاؤ آپ نے کہاں سے سیکھا بھائی کو دیکھ کے جی میں بھائی کو دیکھیں سیکھا تھا بھائی چاچوں کو دیکھیں سیکھیں ہیں پھر بھائی پڑھتے تھے پھر میرے دل میں بھی شوک ہے آپ سکول ویرہ میں بھی آپ پڑھتے تھے جی سکول میں بھی پڑھتے ہیں صبح اسمبلی ٹائم پڑھتے ہیں اکھٹے ہی پڑھتے ہیں ان دونوں کھٹے ہیں ایک ہی سکول میں آپ لو آگے آگے جا کے آپ نے کیا سوچا ہے کیا بننا بڑھے ہو کر اسی فیلڈ میں آنا ہے جی یہ فیلڈ تو ساسر رہ گی نا یہ تو شوک ہے اور جو ریل جو میرا مائنڈ ہے اس طرف جاؤں گا میں وہ بھی آپ ساتھ ماشاءاللہ کریں گے تمہاری تک کون کون سی سٹیز میں آپ پڑھ چکے ہیں جو آپ کو یاد ہو اور کون سی مشہور شخصیت کے ساتھ آپ نے بھی پڑھا جی جو مجھے یاد ہے تقریباً لاہور میں ہم نے کاری شاہد صاحب ان کے ساتھ پڑھا تھا اس کے علاوہ محمد عظم قادری صاحب ان کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور بھی دیگر کافی مشہور شخصیت ہیں کاریا میں پیر انوارو رسن شاہب صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے سٹیج پر ہم نے پڑھا تھا اور بھی دیگر کافی مشہور شخصیت ہیں مرگو بحمد عظم دانی صاحب 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 اسلام جاگہ پہمائے سما اسلام اوجوے جے ارتکا اسلام مائن امن و بکا اسلام سرورہ اے انبیاء اسلام اسلام امت مظلوم آئی ہے حضور آنسووں کے ہار لائی ہے حضور داستانے غم سنانے آئی ہے زخم اپنے سب دکھانے آئی ہے امن کی خیرات بھی آقا ملے امن کی خیرات بھی آقا ملے ہار بڑا ہنا شاک پر گل شنکلیں یا نبی یا نبی کیا بات ہے ناظرین آپ نے دیکھا یہ بہت زبردست پاکستان کے میں سمجھ دوں ہون ہار ٹیلنٹیڈ بچے ہیں جو اس فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جتنے بھی بچے ہیں وہ پب جی خیر رہے ہوتے ہیں دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے ہوتے ہیں لیکن یہ بچے ایسے ہیں جو ہمارا پاکستان کا فیوچر ہے ایسے بچوں کو بھی ہمیں پرموٹ کرنا ہے جو اس فیلڈ کو شوق سمجھتے ہیں نات ہواں بننا چاہتے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے اور دیکھیں کہ ابھی سے یہ بچے کا ان دونوں بچوں کا یہ جذبہ ہے تو آگے جا کر یہ نیکی کی مطلب کے سمجھ لیں کہ راہ پر چلیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ہدایت دیں گے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس فیلڈ میں آنے کی ہدایت دیں میں تو یہی کہوں گا تو جاتے تھے کیا بچوں کو میسیج دو گئے آپ بچوں کو بچے دیکھ رہے ہیں پب جی کھیلتے رہتے ہیں گیموں میں لگے رہتے ہیں اور ماں باپا کو تنگ کرتے ہیں ان کو کیا میسیج دو گئے جی میں انہیں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے والدین کا احترام کریں ان کے صدبت میں زینہ کریں بالکل بھی ان کی دعائیں لیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ کئینا اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے کہا کہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کسی بڑے کی دعا ہوتی ہے پھر میری ماما پچھے بھی دعا کر رہی ہوں گے کہ میرا بیٹر جیدر گیا کامیاب ہو کر رہے اس لئے آپ والدین کو تنگ نہ کیا کریں ان کی دعائیں لیا کریں ان کے ساتھ شفقت کا رویہ ایک تیار کریں جو بچے ان کے سامنے انچی فاسے بولتے ہیں اس طرح میں بالکل منع کریں اور میرا یہ مشورہ اگر آپ کے بعد فری ٹائم ہے کوئی اور کام پپ جی وغیرہ کھیلنے کے بجائے آپ کو ناتے حضور پڑھنی چاہیے ناظرین اپنا مزبان فلک شک کو تینجازت ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اپنا فیڈبیک زود دیجئے گا اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ